اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امید کرتی ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے بلکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں بلکل خوش ہوں گے تو آج کا ولاغ میں سٹارٹ کر رہی ہوں دن کے ٹائم سے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں دن کا کھانا اور دن کا کھانا کیا بنا رہی ہوں لیک پیس سے جو کہ میں نے رکھے ہوئے تھے کہ میں ان کو نہ کرسپی فرائے کر کے بناوں گی تو وہ پڑے پڑے تیسرا دن تھا فریزر میں پڑے ہوئے تھے کہ ٹائم میں نہیں مل رہا تھا میں نے کیا کیا کہ ہاف میں نے اس کا سالن بنا لیا اور آدھے فرائے ہونے کے لیے بھنیا بنا کے اس لئے آپ کو یہ ساتھ آدھے نظر پاک رہے ہیں تو اس کے پیچھے سین یہ ہے میں نے کچھ فرائے کرنے کے لیے باقی کا سالن بنا دیا تو یہاں پہ میں نے پریز ویرا براؤن کر کے پیچھ پر مسالہ پیچھ پیدیا اور ساتھ میں پھر میں نے ٹیماتر کے پر سارا مسائلہ ڈال کے رکھا ہوا تھا وہ سارا ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لئے ڈھک کے رکھا ٹیماتروں کا جاپانی ویرا نکل گیا سارا پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا اور پھر جی یہ ہو گیا میرا کھانا تیار اور کھانا چاہنا کھا کے اب ہم لوگوں نے جانا تھا کچھ روسری لینے کے لیے تو بس میں وہ ہی تیاری کر رہی تھی کہ پھر میں نے پرس کر کے رکھ لیا تھے یہ جو شیٹ ہے نا یہ ولی یہ میری امی کی شیٹ ہے پتہ نہیں اب یہ شادی سے پہلے کی تھی کہ شادی کے بعد کی ہے اور اس کے ساتھ یہ میں نے ٹراؤزر کسی اور ڈریس کا نکالا ہے اور یہ شال جو ہے نا میں نے کسی اور ڈریس کے ساتھ کی نکال لیا ہے پتہ نہیں اب یہ پیناوا کیسا لگے گا میچ کرے گا کی نہیں کرے گا پھر ہل تھوڑا بہت اس کے ساتھ جا رہا تھا تو یہ صرف شیٹ تھی اس کے ساتھ یہ میں نے ٹراؤزر اور شال دوسرے شیٹ کی سے نکال لیا ہے سردی آج بہت ہے اور مجھے زکام وغیرہ بھی لگا ہوا تو اس لیے پھر نہ میں نے یہ شرٹ نکالی کیونکہ یہ شرٹ دیکھیں یہ بلکل ایسے لگتا ہے ایسے کمبل ہے اتنی گرم شرٹ ہے نا کہ اس کے پر آپ کو سویٹر بہرہا پہنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں پڑتی بہت گرم سٹف ہے یہ بہت نہیں کیمرا فوکس کر رہا ہے سہی کی نہیں کر رہا یہ سہی گرم والی سٹف ہے اوپر سے بھی یہ سہی گرم ہے اور اندر سے بہت گرم ہے وہل کی طرح ہے یہ اب میں جو ہے وہ تیار ہو چکی ہوں اب ہم لوگ جانے لگے ہیں اور یہ پانی کی بوتل تو چاہے گرمیاں چاہے سردیاں ہوئی ہیں میرے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ پانی کے بغیر میں گھر سے نکل نہیں سکتی فتہ نہیں کیوں مجھے اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ پانی جو ہے نا وجد تک ساتھ نہ ہو تو مجھے تسلی نہیں ہوتی اور موسم آپ چیک کریں آج اتنی ڈھنڈ تھی اتنی ڈھنڈ تھی صحیح فل بادل بنے ہوئے یہ ٹائم کوئی تقریباً تین اگ بجے تین ساڑھے تین کا ٹائم ہے اور بادل بنے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ڈھنڈ تھی تو یہاں پہ ہم آ چکے ہیں مارڈ میں اور نا نے دکھا ہے ویلکم ٹوینٹی ٹو نیا سال شروع ہو چکا ہے اور کچھ ضروری ضروری چیزیں لینی تھی ہم نے ضروری تو بلکہ ہم نے چھوڑی دی تھی یہاں پہ جب آپ آئے تو ضروری چیزیں رہ جاتی ہیں اور جتنی فضول چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری آپ اٹھا کے لے آتے ہیں تو اگر کوئی چیز نہ بھی لینی ہونا تو آپ گزرتے گزرتے دیکھیں گے ہاں یہ چیز بھی لگی ہوئی ہے یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے وہ اچھے لگنے لگنے میں آپ کی جو مین چیزیں ہوتی ہیں وہ سائیڈ پہ رہ جاتی ہیں اور باقی سارا فضول آپ کچھ اٹھا کے لے آتے ہیں پھر گھر آکے کہتے ہیں یہ چیز تو رہے گی یہ چیز تو رہے گی پھر دوارہ سے آپ کو لے کے آنی پڑتی ہیں تو میرے خیال سے یہاں پہ آئے نا اگر آپ تو آپ کی فضول پیسے بہت خارج ہوتے ہیں یہاں پہ میں ڈھونڈ رہی ہوں ایپل سائیڈل بھی نہیں کر جو گھر سے سپیشل ہم لوگ لینے کے لیے آئے تھے اور مجھے بعد میں یاد ہے تو میں وہیں پیٹرالگی چھوڑ کے یہاں پہ آئے کہ میں آئے کہ یہاں پہ چیک کروں کہ کون سے اچھا ہے مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی اتنے سارے یہاں پہ برینڈز پڑھے ہو تھے اب کون سے لوں اور کون سے لوں اور اتنا ان کے پر لکھا ہوا تھا کہ اتنا پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں تھا کہ اب کون سے چیز کیسی ہے پھر میں نے سوچا بھئی جو بھی ہے لے لو اپنے استعمال کے لیے تھوڑی میں لینا تھا جو اتنی بھارکیاں کرتوں لینا میں نے کتوں کے لیے تھا اور وہ کتے جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھے وہ کتوں کے چھوڑے چھوڑے سے جب بچے بھائی لے کے آیا تھا تو ان کو تھوڑی سی خارج کا مسئلہ تھا تو کسی نے بتایا تھا کہ پانی میں یہ ایپل سائیڈل وینیگر مکس کر کے ان کے پر سپریے کریں تو ان کو یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے لیے بنے لینا تھا اور میں اس ریک کے سامن میں کھڑی دیکھ رہی کہ میں کون سا لوں پھر آخر دماغ نے کہاں کیا کتوں کو کیا بتا بھی کون سا برینڈ ہے جو بھی ہے اٹھا لہتے پھر میں نے آخر وہ جو بوتل ہاتھ میں تھی وہ ہی لے لی اور اب جہاں پہ جو باقی چھوٹی موٹھی چیزیں لے گی تھی وہ لے رہی تھی اور بس یہی گزرتے گزرتے فضول چیزوں کی طرف دھیان چلا جاتا ہے کبھی کچھ ہاتھ میں اٹھالو کبھی کچھ ہاتھ میں اٹھالو اور لینی جو چیز نہیں بھی ہوتی نا بندہ اس کی طرف بچال پڑتا ہے یہ چیز بھی لگی ہوئے ذرا دیکھیں کیسی ہے حالانکہ کنگیوں کے ڈھیر لگیا ہے لیکن پھر میں میں دیکھ رہی تھی یہ کتنی سمارٹس لگ رہی ہیں وڈن کنگی بھی بہت اچھی ہے کہتے ہیں کہ یہ یوز کرنی چاہیے وڈن کنگی آپ کو سکن کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا آپ کے بال جو ہیں اس سے اچھے رہتے ہیں اور یہ موسٹ فیوریٹ سیکشن جو ہے میرا اور آپ سب کا کسی بھی مارڈ پہ چڑھ رہی جائے جہاں پہ وائٹننگ کر ہوں گی جہاں پہ سکراب لوشنز بھی رہا ہوں گے اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی نا وہاں پہ تو آپ گھنٹوں کھڑے رہیں گے نا آپ کا ہلنے کا دل نہیں کرے گا کہ آپ یہاں سے ہل بھی جائیں تو میرا بھی یہ ہوتا ہے اتنا ٹائم باقی ساری چیزیں لینے میں نہیں لگتا جتنا یہاں پہ لگ جاتا چاہے کچھ لینا ہو یا نہ لینا ہو لیکن دیکھنا ضرور ہے کہ یہاں پہ آیا واقع ہے کون سی کریم ہے کیسی ہے میں نے لینی ہے اینڈڈ فوٹس کے لیے کوئی کر ہوں گے سردی ہیں تو سکن ایسے پاپڑ ہوئی بھی ہوتی ہے ہاتھ پاؤں بھی اور فیس کی سکن بھی اتنی ڈرائی ہوئی بھی ہوتی ہے میں سوچتی کہ ہینڈ اینڈ فوٹس کے لیے کوئی کریم جو ہاتھ جو ہیں وہ ہمسٹرائز رہے ہیں تو وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی میں نے کچھ لیا نہیں اور یہاں پہ انہوں نے یہ ٹیبل پر دھیر ساری چوکلٹس رکھی ہوتی جو پہلے کبھی انہوں نے ایسے ٹیبل پر نہیں رکھی تھی ریکس میں ہوتی تھی تو مج مجھے یاد آئے کہ یہ نیو یکیو جیسے شاہد انہوں نے ایکسٹرا یہاں پہ رکھی ہیں چوکلٹس شاہد لوگوں نے لینی ہو تو جی یہاں پہ ہماری ساری شوپنگ ہو چکی تھی کمپلیٹ شوپنگ کیا تھی یہ گروسری آٹم کچھ بیچ میں مین مین تھے اور باقی تو یہ نوڈلز اور میکرونیاں سپیکٹیز اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو باقی سودا تو ہوتا ہی نہیں ہے اس میں پھرچہ اب ہم لوگ یہ ساری چیزیں گاڑی میں رکھ رہے تھے اور رات ہو کی تھی ن اور پھر جی ویسے سارا سامان گاڑی میں رکھا اور پھر ہم لوگ نے گئے پرے گھر کو اور گھر جاتے ہو راستے میں ایک بیکری آتی ہے کے کچھن کے نام سے بہت ہی مزے کے وہاں کے کےک سوتے ہیں اور وہاں کی پیسٹریز بہت اچھی لگتی ہیں مجھے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو ویسے جاتے جاتے میں ہی نظر پڑی میں نے کہا یہاں سے آج پیسٹری لینی ہے مجھے بہت عرصہ ہو گیا ان کو کوئی کےک کھائے ہوئے تو کےک تو لینا نہیں تھا اتنا بڑ آپ کیا کھائے تھے تو ویسے ہم لوگ کھڑے وے دیکھ رہی تھے کہ کون سا کیک اچھا ہے ایک یہ والا چھوٹا پیزا کے پھر دونٹ کھون سا رہنے دونٹ یہ بہت ہے یہ کھائی نہیں اور ایک یہ والا ڈونٹ یہ اپنا کیا کھائی ہے دونٹ یہ تو سیمپل لگا یہ والا پیسٹریز لینی ہے یہ کھائی چاہیز ہی کھائی ہے چین یہ والا چھوٹا چوکلیٹ میں بھی یہ غیب ہے یہ محüssel وہ چوکلیٹ میں پھڑی محلو یہ نہیں میں تو یہ بلیں گے شاید آم نے کون سے یہ بلیں گے کون سے یہ بلیں گے ایک یہ کھائی ایک کھائی ہوئی اتنی زیادہ ورائٹی پڑی ہونا تو خود کو بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ کون سی چیز لیں اور کون سی چھوڑیں ساری اتنی مزے مزے کی لگ رہی ہوتی ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے فیصلہ کرنا کہ آپ ان میں سے زیادہ مزے کی کونسی ہے بچوں والا حساب ہو جاتا ہے بچے بھی دکان پر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں انکل یہ ولی انکل نہیں نہیں وہ دوسری ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اپنا بھی یہ حساب ہوتا ہے جب کوئی چیز پسند ہونا اور اس میں ورائٹی زیادہ اور آپ نے لینی ایک ہو بڑا اوکھا کام ہو جاتا ہے تو آخر ہم لوگ پہنچ جائے ہیں گھر اور جو ہم نے ایک ایک پیس لیا تھا مختلف آئٹم وہ ہم کھول کے دیکھ رہے ہیں اور پھر ہم کھائیں گے بہت مزے کا ٹیسٹ تھا رات کا ٹائم ٹار مجھے اتنی بھوک بھی نہیں تھی کیونکہ ہم آلریڈی فش کھا کے آئے ہوئے تھے اور منجائش نہیں تھی لیکن ویسے دل کر آیا تھا کہ پیسٹری کھانی ہے لیکن پیسٹری ہیوی سی تھی تو بلکل تھوڑی سی کھائے گی اور باقی رکھتے ہیں مجھے اس طرح اتنا ٹیسٹ پھنی آیا ہے نیکسٹ رے جب میں نے دن کے ٹائم کھائی تب مجھے بہت مزے کی لگی ایک تو تھی بھی تھوڑی سی اور دن کو بھوک بھی لگی ہو سی تو تب مجھے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگا تو یہ تھی جی میری ویڈیو آج کی امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو لائک شیئر ضرور کہہ دیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا میں آپ سے ملوں گے اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دماؤں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ